بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہماری آنکھیں مسکراتی ہیں ماشاءاللہ پہلی بار والا یاد نہیں ہے لیکن مجھے ایک ورڈ یاد ہے جو کمپلیمنٹ یہ تو یاد رہے گا لمبے بالوں والی تھی وہ شاید موٹی موٹی آنکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے کان کس کے بلی کس نے کہا تھا سر ایک تھی لڑکی جس نے کہا تھا ملین ڈالر سمائل اچھا اچھا نہیں تو وہ ایلی کہ ایسی سر ارہا کسی نے کہہ دیا یہ جاننے والی تھی یا کو سٹار تھی کون تھی یہ ڈھکی چھپی رہنے دے اچھا مثلا آپ مہرڈ ہیں نہیں نہیں خوش نسیب ہے وہ جن کو ہے ملی یہ بہا زندگی میں یہ کوئی بیگمات کے ستائے ہوئے ہیں بہت زیادہ حالانکہ یہ ان کا پوائنٹفل اب ہم اپنی بھابیوں سے یہ جو بچیاں ہماری ان سے پوچھیں تو پتہ لگے گا انہوں نے پتہ نہیں کتنا ستایا بھا ہے بھائی وہ بھی کچھ نہ کچھ گا رہی ہوں گی میری ہویا پیار میرا بھابا انہیں نہیں ہمارے گھر سے واضح آتی ہیں بُرے نسیب میرے میری ہو بیسے آپ نے سنا ہوئے بھرے نسیب میرے نہیں ہے میں نے نہیں سنا وا ابھی ان سے سنا ہوں بیسے پجابی گانے سنے ہوئے آپ نے پجابی گانے سنے ہوئے کون کون سے پجابی گانے آپ کو پسنے یعنی ایک رہا ہے بہت زیادہ کیونکہ لینگویج نہیں ہے لیکن مجھے سرندرکہ اور کا ایک گانا بڑا خوبصورہ تکتا ہے وہ تو بہت تھے پجابی بڑھا گاتی قطورا دودھے وانگو نہیں نہیں شب کمار بٹھالوی کی لکھیوی نظر میں کتنے عرصے تک تو میں اس کا جو ہے وہ لوگوں سے مطلب ہی پوچھتا رہا ایک ایک ورڈ کا کہ اس کا یاد اذر 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 دھو رائیں ان اکھیاں اچھ پاوا کے میں کجلاوے اکھیاں چھتوں وسدا کہ اس کا چان کیا مطلب ہے اب اس ان آنکھوں میں کاجل کیسے لگاؤں کہ میری آنکھوں میں توبستے ہو وہ مجھے وجہ اس میں وہ ورڈ ہے پولیکھا تو مجھے وہ پولیکھا کا مطلب نہیں بتا تھا آپ کیا سمجھتے تھے اسے جب تک مطلب نہیں بتا تھے مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا مطلب گانہ مجھے عطرق بہت کرتا تھا لیکن وہ پولیکھا جاں میں کہتا تھا اس کا مطلب کیا تھا کہ میں اس سے اور زیادہ ریلیٹ کرتا تھوں جب میں جس سے پوچھتا تھا تو وہ اپنے حساب سے بتا تھا مجھے اس کا مجھے کس کس نے کیا کیا بتایا ایکسپلینیشن نہیں تھی ٹھیک اچھا جیسے جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک ورڈ کے بڑے میننگ ہوتے ہیں تو وہ شاید اس کو اس طرح ریلیٹ کر رہے تھے میں نے کہا نہیں مجھے ایکزیکٹ اس کا میننگ چاہیے کسی پنجابی سے پوچھتے ہیں پوچھا تھا میں نے اچھا لیکن وہ ایکسپلینیشن یا میں نہیں سمجھ پا رہا تھا لیکن جب مجھے سمجھ آیا کہ میری حسی میں تم بستے ہو تو وہ مجھے ابھی تک یہ گانا مجھے اچھا لگتا حسیان جتو بستا میں نے ایک ٹیلی فلم کی تھی تو اس ٹیلی فلم میں یہ گانا یوز ہوا تھا ایک بندے نے انہیں نکھیا تم نے تو کہا تھا میں تمہیں پیسے دے دوں گا اور نے کہا تیرا پلے کھا یہ بڑے معروف شائر ہیں پنجابی کی شف کمار بٹالوی جی ان کا لکھا ارے بہت خود شائر ہے شف جی ایسے شائر ہیں جو ان کو اپنی زندگی میں ہی آپ سمجھئے کہ کلاسیک کا درجہ جو ہے وہ ملی آتا ہے اور آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ بے شمار گیت جو ہیں جو آج آپ سنتے ہیں وہ شف جی کے لکھے ہیں اور چالیس کے قریب تقریباً اتنی ان کی عمر تھی اس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور گیت جو ہیں ان کے ان کے مصرے ایسے ہیں جیسے فوق گیت ہوتے ہیں ایسے فوق گیتنا دین ہے ناوچھ برہو دی رڑک پوے اور شمجی گل کھاو سنا ہوگا لیکن مجھے اسیسی بات ہے ماہی نی ماہ میں ایک شکرہ یار بنایا اس کے کیا مطلب ہے ماہی نی ماہ میں ایک شکرہ یار بنایا شکرہ یار بنایا یعنی کہ جو محبوب تھا وہ شکرہ اسے ریلیڈ کیا وہ شکاری شکرہ شکاری پرندہ ہوتا ہے شکاری پرندہ شکرہ 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 آج کل میں فلم کی dubbing بھی کر رہا ہوں پنجابی تو یہ کیسا تجربہ جا رہا ہے کچھ ڈائلوگ جو آپ کو یاد ہوں آپ نے dub کیوں میں جاؤں گا شیر تو کریں ایک فلم کا ڈائلوگ مجھے یاد نہیں ہے وہ بھی میں اس کی dubbing کروں گا لیکن مجھے پسند بڑا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ قیتبو لڑکی کہتی ہے محبت تے جنگ سب جائز ہے ہم کہتا ہے کہ پھر تیرے نال میری جنگ ہے ہونو دیکھ دے جدہ کون ہے ہونو جمیں تو مجھے ڈائلوگ پسند ہے ایک نئی طرح کی پنجابی سننے کو ملے گی لوگوں میں بہتا ہے میں جب ہاں گیا ہم فلم شوٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ اس کے بارے میں بتائی ہے یہ پنجابی فلم ہے پنجابی فلم ہے میں شوٹ ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹیم ہماری بہر سے انڈیا سے بھی آئی تھی اور وہاں کے جو ڈائلوگ اور وہاں کے جو ڈائلوگ ہیں اور آپ کا کریکٹر ہیرو کا ہے ہیرو کا کریکٹر ہے روم کام ہے تھوڑی سی ہورر روم کام اور کوئی ڈائلوگ آپ کو یاد آتا ہو اور ایسا اس کوئی چلو کہہ دو جنہیں لور نہیں ویکھیا جمعہ نہیں اور جنہیں لور نہیں ویکھیا جمعہ ہی نہیں اور دوسرا جو مشہور ہے لور لور ہے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میری جند جان ہو میری جند جان ہو کیا بات ہے کیا بات آپ جب لاہور آتے ہیں پنجاب آتے ہیں تو کونس کون سے کھانے آپ کو پرسند آتے ہیں ہمائیو جو سب سے زیادہ خاص ہے وہ ککڑ ہے دیسی ککڑ جو بات ہوتی ہیں دیسی ککڑ اور دیسی گھی وہاں پہ اتنا زیادہ دیسی مرگی نہیں ملتی دیسی مرگی ملتی ہے لیکن اتنا رو جان نہیں ہے نقرے علی اندی یہ نا ہوتھے سی جاکر نہاری ہے بریانی ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے نا اس طرح سے یہاں کی کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں یہاں پہ یہی توا چکن وہ آپ کو معا نہیں مل سکتا کراچی میں نہیں مل سکتا چاہے وہ لکھ دیا ہو لاہور کا توا چکن لیکن وہ نہیں مل سکتا اور کیا چیز پسند ہے آپ کو یہاں کی اور مجھے وہ توا کیمہ جو ہوتا ہے وہ بہت پسند ہے توا پہ بنی ہر چیز آپ کو پسند ہے نہیں آپ کو بتائیں کہ پجابی کا ایک محابرہ ہے اس کا مطلب بتائیے گا ٹھیک ہے جو تم جلتے طوے پہ بھی بیٹھ جاؤ تو تم نے تمہاری بات نہیں مل سکتا ہاں اگر تم جلتے طرح پہ بیٹھ جاؤ تم نے تمہاری بات نہیں مل سکتا اس کے سامنے ہٹیاز سے بات کرنا یہ محابرہ تو ہے لیکن عذیت بھی ہے صاحب عذیت بھی ہے اور لوگوں میں کام کے سٹائل میں کتنا فرقا کراچی تھوڑا سا فاسٹ ہے اس معاملے میں فاسٹ ہے لاہور تھوڑا سا سلو ہے کتنا سلو ہے کافی سلو ہے کن چیزوں میں اور کیوں سلو ہے اگر ہم اپنی انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ سلو ہے جیسے ہم کہتے اس کا سابون سلو ہے تو وہ سابون دوڑا سلو ہے اوہ کرلنگے بیٹھے ہیں جھوم رہے ہیں آپ کسی سے کہیں کہ یہ لے کر آنا سا رہا اب وہ جا رہا ہے کراچی میں جا رہا ہے اچھا اتنا فرق ہے اب میں اسلامباد میں کام کر رہا ہوں وہاں تو جا رہا ہے تو آپ کو وہ پیس اچھی لگتی ہے یہ پیس اچھی لگتی ہے یہ پیس تو کام کی ہے ہی نہیں نا آپ زچ ہو جاتے ہیں نقصان ہو جاتے ہیں اور پنجاب انڈسٹری فلم انڈسٹری یہاں سے فلم نکلی ہے سٹرنٹھ کیا ہے یہاں کے جب آپ لوگوں ساتھ کام کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ فلم جو ہے نا وہ لاہور میں ابھی بھی ابھی بھی لوگ فلمی ہیں نا لوگ فلمی ہوں فلم کے لیے کسی کا فلم ہی ہونا بہت ضروری ہے آپ سوچیں فلمی مثلا آپ یہاں کسی سے سٹری سن لے کسی رائٹر سے کسی سے فلمی رائٹر سے وہ سنائے گا بجلی چمکی یہ آپ کو کراچی میں کوئی نہیں سنا سکتا کراچی میں یہی کہانی کیسے سنائی آئے گا وہ نومن سنائیں گے بہت ہو رہی ہے وہ بجلی چمکے گی وہاں سے لوگ آئیں گے اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور فلم ختم ہو جائے گی اور فلم ختم ہو جائے گی یہاں پہ اگر رومنٹک سین آپ کو کوئی سنائے گا تو کیسے سنائے گا عجو مائن صاحب اے قوڑی یہ تھوہا رہی ہے اے وار اڑینے اسی طرح پلیس پلیس کونٹنیو سین مکمل کریں اے تسی اے تسی ہیرو انج کر کے آنا اے پھر کوڑی توڑے قریب آوے کی واہ کوڑی زیادہ نسیک نہیں آگی وہ چاہتے ہیں کہ کوڑی آئے اچھا یہی سین آپ کو کراچی میں کیسے سنانتے ہیں کراچی میں وہی نورمل ڈسکشن ہوگی کہ یار ایک رومینڈک سین ہے اور لڑکا انٹر ہوگا لڑکی مہاں سے چلتی بھی آئے گی وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور لڑکا بھی آہسہ ایسا اس کے قریب جائے گا اور بس یہ جو بھی ہوگا ایکشن سین کیسے سنائیں گے ایکشن سین تو سنائیں نہیں سکتے مچہ یہاں یہاں تو ایکشن سین وہی ہے نا ایکار میں mandiara mainnu ایک ایسا موٹ دیارین賠 ایک دوران کو تسپ cheer تسپliv ہیں تسپا کر کabilم تسپا کروجم سارے ناماں اور باتاتا ہیں سلطان جنب سلطان ڈمہی صاحب مگر آپ کو اچھا لگتا ہے یہ اصل میں فلم ہے یہ پنجابی گانا آپ بہت پسند رہا ہو پنجابی گانا لگر آپ سلندر اور اپنے گانے کی ذکر کی دیکھے پنجابی گانا اگر آپ میڈم نور جہاں کے کہیں مجھے کوئی گانا اگزیکلی یاد نہیں ہے لیکن اگر کوئی گانا ہو اور میں نے سناوا ہو تو تو ابیسلی میں گنگنا سکتا ہوں ان کے لئے اچھا آپ کی مرزی سے کوئی یاد کیا آرہا ہے مزائیہ وہ جو میں اس کو مزائیہ ہی گانا کہوں گا کہ وہ جو ہے نا میں حسندی کلاشن کو فتلوگ موٹو خندے پیٹرال اس طرح کی گانا بھی کون سطح نے یاد کیا ہمارے میک اپ آڈیف سے نا تو وہ اس طرح کے جتنے بھی گانے سے نا اچھا تو وہ گا کے اور اس پر جو ہے وہ پرفارم کہہ رہے ہوتے تھے بھاگی؟ اچھا جو 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 میں یہاں ہوں سندی کلاشن کو ڈر دینے میں تو اے آشک لوگ سجی اکھ میٹانتے ہون گئی میں کبھی اکھ میٹانتے مارے ہاں سارا شہر کلاشن کو ڈر دینے میں تو اے آشک لوگ ڈر دینے میں تو اے آشک لوگ سجی اکھ میٹانتے ہون کی verändert سجی اکھ میٹانتے ہو گئی پہر کبھی اکھ میٹانتے مارا سارا شہر کلاشن کو ڈر دینے میں تو مطلب واحد جاتے ہوں کبھی اکھ میٹانتے ہوں ڈرو دینے میں następحなんか بہت بند کرنا سا وہی ہو گئی نا ہمممممم نہیں نہیں اکھ مارنا ہور شائع ہے انکھ میٹنا ہور شائع ہے اسا جان کے میٹ لائی اکھوے چھوٹھی موٹھی دا پالے اية کھوے ساڈے وال تاکھ سجنا اس کے کیا مطلب ہے میں دوارہ دھورا دم ہاں پھر سے دھورا ہے اسا جان کے اب میٹ کا مطلب آپ کو سمجھ آگیا ہاں چاک بن کر آنگ بند اسا جان کے میٹ لائی اکھوے اچھا آنکھیں موند لائی کیسکتے اس کو بہت اچھا تم نے ترجمہ کیا اسا جان کے میٹ لے یکھوے چوٹھی موٹھی دا پا لے یای ککھوے چوٹھی موٹھی دا پا لے یای ککھوے کہ کچھ چلا گیا آن میں کہ ساڑے وال تک سجنا ہوئے 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 کیا بات ہے مددب اس کے میننگ سمجھ کے واقعی لگ رہے وہی بات ہے کہ کیا بات ہے منجابی کیا 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 جان کے موند لے یکھوے اور جوٹھی موٹھی کا ہم نے دا لیا ہے ککھوے ایسے ہی تم نے پا لیا ہے ککھوے اسا جان کے میٹ لے یکھوے چوٹھی موٹھی دا پا لے یکھوے کہ ساڑے وال تک سجنا کہ ساڑے وال تک سجنا کہ ساڑے وال تک سجنا اسا جان کے میٹ لے یکھوے خوبصورت گانا گانا تو خوبصورت ہے لیکن یہ تو expression انہوں نے دیا ہے وہ ہی old ہماری actresses وہ زیادہ خوبصورت ہے اس نے ان کے اندر ایک ایک ایکٹریس ہے بھی پا جی خونجیڑا سنا نا تو ساں آپ بھی گانا ہے ھائے ہائے جدو ہولی جائی لینہ میرا نام آہ ترہی آپ کے ہیں جدو ہولی جائی لینہ میرا نام میں تھامر جانیاں میں تھامر جانیاں یہ گانا دیکھیں میں نے سنا واہ اس کا کیا مطلب ہے میں تھامر جانیاں سائٹ پہ ہوکے فوت ہو جاتے ہیں ناظر ہمائیوں اشرف مجھے نہیں لگتا کہ لاہور سے جانے والے ہمائیوں کو ہوگی یہ لاہور سے محبت تو کراچی والے دوستو اب آپ کو کچھ عرصے کیلئے ہمائیوں کی بغیر کام چلانا پہتے ہیں ہمائیوں اپنے قلعے میں واپس آگئے ہمائیوں اشرف آپ دیکھ رہے ہیں جو پنجابی سنوے ہوں سر جو پنجابی سنوے ہوں گے وہ کہیں گے پنجابی کی ٹانگ توڑا ہے نہیں نہیں خوش ہو رہے ہیں یقین کریں لوگ خوش ہو رہے ہیں اگر میں دہراؤں گا کہ آپ جو پنجابی بولتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کے موہ سے پنجابی بھی بہت اچھی لگ رہی ہے کیا بات ہے آپ نے دل بڑا کر دیا میرا آپ نے پنجابیوں کو دل بڑا کر دیا یہ بات ہے جی نجف کیا ہے پروگرم کی اگلے مرلے میں جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے بوجو تو جانے اور اس میں ہم گیسٹ اور سیلیبرٹی سے پوچھتے ہیں ریڈلز اور ان کی ذہانت کا ہوتا ہے امتحان تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ذہین بھی ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں لیکن ادھر دیکھتے ہیں سکرین کی طرف ہوسن ویسے آپ کو کیسا پسند ہے ہمائیوں ہوسن تمیزدار ہونا چاہیے اچھا یہ تمیزدار ہوسن تو کیسا ہوتا بھائی تمیزدار ہوسن یہ ہوتا ہے کہ چہرہ تو خوبصورت ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آپ کا جو اخلاق اور وہ جو ایک لہجہ ہے اچھا 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 اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ مطلب بہت کوئی خوبصورت لڑکی ہے لیکن جب وہ کچھ ایسا بولے آپ کہو کہ تم مت بولو تم بس چپی رہا ہو تو بڑھتے ہیں پہلی ریڈل کی طرف پہلی ریڈل جی اچھا ہمائیوں ایک عورت دو ہزار بارہ میں پیدا ہوئی اور دو ہزار بارہ میں ہی مر گئی مگر مرتے وقت اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی کیسے ایک عورت دو ہزار بارہ میں پیدا ہوئی اور دو ہزار بارہ میں ہی مر گئی مگر مرتے وقت اس کی عمر ساٹھ سال تھی مشکل ہو سکتا ہمارے دیکھنے والوں نے گیس بھی کر لیا ہو پنجابی آگئی ہمائیوں کو ہیں لیکن ریڈل جو ہے وہ کہہ روں گے یار اسطنا آسان جواب نہیں بتا سکرہ یہ نہیں آسان ہے نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤ اچھا اچھا جی نجف آپ مجھے کوئی کلو دیجے ہم مر گئے ہیں مر ہی تو عورت ہے دیکھیں یہ دو ہزار یہ کیا لکھا ہے عورت دو ہزار بارہ میں پیدا ہوئی یہ کیا ہے دو ہزار بارہ ائر ہے ائر تو ہے یہ سال ہے نا وظاہر مگر یہ کیا ہے یہ کس کس فارمٹ میں لکھا ہے دو ہزار صدی اور اس کے ساتھ بارہ سال تو مطلب دو ہزار بارہ نہیں مطلب یہ ڈیجڈز بھی ہیں نا کیا یہ جو ہنسے ہیں یہ جو فگرز ہیں یہ صرف اس کا استعمال صرف مطلب آپ کہہ رہے صرف یہ انگلیش کالنڈر یا اس کے لیے تو نہیں ہوگا دو ہزار چوبیس ہے نا دو ہزار چوبیس کوئی رکم بھی ہو سکتی ہے کوئی رکم بھی ہو سکتی ہے مزدوروں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے میں پیدا ہوگی اچھا دیکھ آرے دو ہزار بارہ میں پیدا ہوگی کیونکہ اس میں سال کہیں لکھا ہے آپ کو لگ رہا ہے سال تو بارہ جو ہے وہ سال میں کاؤنٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کر رہے ہیں نا لیکن اگر آپ نہ کریں تو دیکھیں ایک جہان کھل جائے آپ کراچی میں کہاں رہتے ہیں میں ڈی اچھے ڈی اچھے ڈی اچھے فیسٹو اگر آپ کو بتانا ہو کہ آپ کس گھر میں کتنے سال سے رہ رہے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے میں دکھوں گا اس گھر میں جو ڈی اچھے میں گھر ہے میں دس سال سے رہ رہا ہوں وہ اس گھر تک کیسے پہنچے گا ایڈرس دوبارہ پڑھی میں پیدا ہوئی تمہارے گھر کا نمبر کیا ہے اچھا دو آدار بارہ گھر میں پیدا ہوئی اور دو آدار بارہ میں مر گئی تو پیدا ہو وہ ساٹھ سال پہلے ہوئی دو آدار بارہ گھر کا نمبر گھر کا نمبر ہے پلجابی ہانا پھسالے ہمائی انہوں ناظرین سٹے ویڈا کہیں نہیں جائیے گا ہمائی انہوں اشرف پروگرام کے اگلے مرلے میں بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ ناظرین زبردہ میں ایک بار پھر خوش آمدید دھماست موجود ہیں ہمائی انہوں اشرف اور کیا ہے ناجب ویڈ پروگرام کے اس مرلے میں جی نیکس سیگمنٹ ہے زبردہ پبلک سب جانتی ہے اور اس میں پبلک آپ سے ٹرکی سوالات پوچھے گی اور پبلک کچھ بھی پوچھ سکتی ہے کچھ بھی آپ کیا کہیں گے کچھ بھی بڑھتے ہیں زبردہ پبلک کی طرف ہمائیون ساں نام تو آپ کا بڑا بادشاہ ہمالا ہے آج تک اپنے سندگی میں ٹوٹل کتنی شرفیوں کی تھیلیاں بانٹیے ذرا یہ راز بھی hole میں بتا دیجئے یہ پہلا بادشاہ چیدھے چیک لیٹ ہو جانتی آئے آئے باشا سلامت پنجابی فیلم کر رہنے اور باشا سلامت کہہ رہنے میں کوڑے در بہر نہیں ساکتہ مینو پھڑکے رہ کھنا مینو دیکھ پہنے بلکہ چڑھن دو پہلا ہے کہ بندنے کہہ رہنے میں مینو چڑھائیں یا باشا سلامت کو پروڈیوسر نہیں پچھے تو انہوں نے چیک ایڈی جلدی کیوں چاہید ہے کہ انہوں نے مینو بیل لائے مینو جمع کرانا باشا سلامت لینچ لگا بل جمع کرانا سے لیکن ان کا جواب تو نہیں آیا ہاں صرف اشرفیاں آج کے دور میں کہاں اشرفیاں باٹ سکتے ہیں نہیں مگر آپ کا نام کتنی باٹی ہیں آپ میں باٹی ہیں نہیں باشا سلامت بساں تو سفر کرتا رہے نہیں لیکن نام تو آپ کا باشا ہوا لی تو کوئی صفت آئی یا آپ میں باشا ہوا لی بس انجی کر دے نا اٹھو کے اینی شیخت ہے اور کوئی شیخ نا اٹھو بڑھتے ہیں جناب دوبارہ زبدوس پبلک کی طرف ابائیوں صاحب فینس کا اپنے سٹار پر حق ہوتا ہے آپ مجھے اپنا پسندیدہ گانا ڈیڈی گیٹ کریں نہیں تو میرا چھوٹا سا دل ٹوٹ جائے گا ہمیں شکری جائے گا ہمیں شکری جائے گا کننا جے چھوٹا ہوئے گا دل چل دل میرے چھوڑی یہ پیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹے رے چل دل میرے اے 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 جی ایک نتبہ پھر بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرف میرا بستی شاہ صاحب کے صاحب فرمائی شاہ ہے کہ وہ اپنا بخار والا شیر ہی سنا دے اکیڑا لہا بخار والا بخار والا ایک سو دو تھے نہیں لکھیا اب اتے گئے ہیں صفت اچھا جی ایک سو چھے تھے وہاں وہاں اے دروں ڈرپل لگی ہو دروں شیر کہا جائے ہے یاد کوئی ایک سو چھے کہہ رہا تھا ہے یاد؟ ہے یاد کوئی ایک سو چھے کہہ رہا تھا اور میں تیرا نام لیتا رہا اس بخار دی دیکھنا بھئی خدا کی قسم فائنل آدمی آپ میڈیکیٹڈ محبوب سی ہمیں کہا بات شکریہ جی آگے بڑھیں جی ہمائیوں میں نے سنیا کہ جتنی بھی رولز ہیں وہ سارے ہمائیوں سے ہی لے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ میں ہمائیوں اشرف ہوں ایسا ہو نہیں سکتا ہمائیوں بھائی کی کیا بات ہے ان کے رول انہی کو ملتے ہیں ہمیں نہیں مل سکتے ہیں دوسروں کے رول بھی لے جاتا ہے بازو کا نہیں ہے یہ بات ہے ہی نہیں ایسی بلکل نہیں ہے بیسے کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ ہمائیوں صحیح ہیں نا ہاں ہاں اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بے بکل ہے تو آپ نے کبھی جواب میں کہا کہ نہیں ہمائیوں خورائشی ہوں جی آگے بڑھتے سنا ہے آپ مکری بہت اچھی کر لیتے ہیں کسی آرٹس کی مکری کر کے یہ دکھا دیں ہم اوم پرکاش جو ہمارے بڑے اچھے سینئر ایکٹر ہیں تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہوسپیٹل میں تو انہوں نے کچھ انیجمنٹ کیے کسی کے لئے فلم میں فلم میں انیجمنٹ کیے اوکے تھے ارے بیٹا میں تو تیرے لیے یہ لے رکھیا تھا مجھے کیا پتہ سے یہ ہو جائے گا اور اوپر سے آج سے یہ میں نے چھوڑ دی دھڑ بھائی اسی کے لئے تو میں نے کیا تھا ان کا کچھ اور یاد آتا آپ کو کچھ اور وہ تو ہر بھوئی میں ایسی ہی بولتا تھا اور سگنیچر چیک کرے ہاں سٹائل ہو جاتا ہے کسی کا اچھا یہ فرمائیے کہ حسن کیسا پسند ہے آپ کو جو میسر ہو جو بات ہے صحیح کہہ رہا ہوں حسن جو میسر ہو نہیں اگر میں آپ سے پوچھو کہ بھائی دنیا میں جو نامبر شخصیات ہیں جن کو دنیا جانتی ہیں ان میں سے کون سی ایسی شخصیت جو آپ کا جو حسن کا بیار ہے اس کے نزدیک تر ہو لیڈی دیانا لیڈی دیانا آپ کو بہت پسند تھی اور جو حیات لوگ ہیں ان میں سے کون پسند ہے آپ کو مجھے پسند تھی ایشوریر آئے مجھے پسند ایچے پسند ایچے د ہو ایچے دوہ حسن ایچے دوں اور بھی بہت سارے بے شمار موضوعات پہ لکھا عشق کے پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے عشق کے پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے فرق ہے اچھا لگنا اور ہے اور محبت ہونا اور ہے مگر پہلی محبت کوئی اور ہے محبت اور اچھے لگنے کے فرق کو واضح کیا ہے اور شاعر جو کچھ بیان کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس کا تجربہ ہو مشاہدہ بھی ہوتا ہے یہ تم آپ کر رہے ہیں نا اپنے اپنے کلیر مشاہدے کی بات نہیں ہے سر سچ بولا کریں مشاہدے کی بات ہے میرے کار میں ہم بریک پوچھ رہے ہیں ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا ہمارے سے موجود ہیں ہمائیوں اشرف آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ ویلکم بیک ناظرین زبردہ سنے ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے سے موجود ہیں ہمائیوں اشرف ہمائیوں یہ بتائیے کوئی ریگریٹ زندگی میں ہاو اڑڈ آ رہیوں آہ آئی ایم فورٹی آرے تو پہلے تو یہ بتا اب تک شادی کیوں نہیں کی عمومن ہمارے ہاں بڑے بڑے یہی پوچھتے ہیں فورا چالی تو آگے ہیں میں اس طرح نوملی شوز پر ڈسکس نہیں کرتا لیکن میں ایک مرتبہ شادی کر چکا ہوں اچھا دی ہاں ٹھیک ہے تو وہ ختم بھی ہو گئی بہت پہلے اور اس کے بعد جب کوئی یہی پوچھتا ہے کہ آپ میریڈ ہے تو میں کہتا ہوں نہیں میں خوش ہوں اچھا دی تو آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو آپ کا پہلا تجربہ کو بہت خوشگوار نہیں رہا میں یہ نہیں کہہ سکتا that was immature اچھا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ایک نیگٹیو نوڈ پہ ہی چیزوں کو دیکھیں آپ اس کو اپنے لیسن کی طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ سامنے والی کی غلطیاں ہوں آپ کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں ریگریٹ کوئی زندگی میں ریگریٹ زندگی میں یہی ہے کہ شادی میری جلدی ہو گئی یہ ریگریٹ ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کو mature level میں جلدی ہو گئی یا ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹ گئی کا ریگریٹ نہیں ہو جاتا جلدی ہونے کا ریگریٹ ہونے کا ریگریٹ ہے کیونکہ آپ اپنا وہ time بیسٹ کر دیتے ہیں ہاں life کا time آپ بیسٹ کر دیتے ہیں کوئی گلٹ زندگی میں اب تک کہ یہ غلطی ہوئی تھی نہیں ہونے چاہیے تھی کاش نہ ہوئی ہوتی کاش undo کر سکوں اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو education ہے that is very important میں نے بہت ارلی ایج اس میں یہ شروع کر لیا تھا show business شروع کر لیا تھا تو لیمیٹڈ پڑھا میں نے گریجویشن کی بڑی مشکل سے گریجویشن کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھائی بڑی ضروری ہے اور یہ پڑھائی کبھی بھی زائے نہیں تو وہ تو regret ہوگا نا آپ کا guilt تو نہیں ہوا کوئی guilt کوئی ایسی غلطی کر دی ہو زندگی میں یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا موقع ملے تو میں نہ کروں اور اگر میں شیئر کر سکوں تو شاید لوگ اس سے استناب کر سکیں سیکھ سکیں you are a celebrity guilt اکثر آپ عام طور پہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کا دل دکھانے سے avoid کریں والا میں normally جو سچ بولنے والا ہوتا ہے نا وہ اکثر کسی کا دل دکھائی دیتا ہے کبھی ایسا کسی کا دل دکھا دیا ہو جو تو کبھی کبھی یہ فیل آتی ہے کہ ہر دفعہ سچ نہیں بولنا چاہیے آپ چپی رہ جائیں کوئی ایسی بات ہوں آئیوں جو آج تک آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں بابو جو بعض وقت لوگ دور ہو جاتے ہیں بعض وقت جھجک ہوتی ہے بعض وقت لوگ رہتے نہیں دنیا میں نہیں رہتے پاس نہیں رہتے ساتھ نہیں رہتے موقع نہیں ملتا ہمت نہیں ہوتی اگر آپ آج کہنا چاہیں تو آپ رونا نا رونا نا مجھے تو لگ رہا ہے آپ رونے والے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ تو بولنے دوں بھائی یار یہ دونوں مل کے شو کر رہے ہیں ہمیں کی بٹھایا ہے راب کے سن رہے ہیں اور کون سا ایسا لمحہ جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی دیتا ہو آپ کی زندگی چالیس سال مڑ کے دیکھیں پیچھے تو وہ الگ سے کھڑا نظر آتا ہے یار یہ سب سے میری زندگی کا پرمسرد لمحہ ہے جب جب مجھے پروجیک کا چیک ملتا ہے جی نجف کیا ہے پروگرام کیس مرلے میں جی نیکس سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی یہ آپ کی کو لیگز ہیں اور پاکستان کی نامور ایکٹریسز ہیں سونیا حسین مشل خان مومنہ مستحسن یہ ایکٹریس تو نہیں ہے بگر بہرحال انہی کے شو بیز اور سنگر ہیں اور آجشہ عمر ٹھیک ہے اور آپ ایک ڈریسنگ روم میں چلے گئے ہیں غلطی سے خواتین کا ڈریسنگ روم تھا چوانے بار کھڑے دکھا تھا انجنی ہو سکتا تو آپ جا کے پنجابی میں کیا کہیں گے جب آپ کو پتہ لگے گا کہ خواتین کا ڈریسنگ روم اپتے بھی شوان تو ایک جیکٹ تنگی ہے اس جیکٹ میں ایسا کیا ہے کونسا آپجیکٹ ہے کہ آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ سونیا کی جیکٹ ہے محترما کی جیکٹ ہے مشل کی یا آئیشہ عمر کی یا مومنہ مستحسن کی وہ بڑا ٹرکی کوئشن ہے یہ ساری لڑکیوں کی جیبوں میں میک اپ ہو سکتا ہے چپ سٹک ہو سکتی ہے اور موسٹلی ہینڈس فری ہو سکتے ہیں نہیں ہینڈ فری کس کی جیب میں ہو گئے سب سے آزے میوزک کون سنتی ہے مشل مشل چلے ان کی جیب میں تو وہ ہو گئے اور مومنہ اوویسی شیز ایسنگر وہ تو اس کے پاس ہونا بنتا ہے لیکن مشل سونیا اور سونیا اثر میں لڑکیاں موسٹلی جولری اور یہ ساری چیزیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں تو آپ گیس نہیں کر سکتے ہوگیس کیا ہیں آپ کی ٹرابل ٹرابلنگ مجھے جب میں فری ہوتا ہوں تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں کہیں آگے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر پاکستان سے باہر کون سے مل کون سا شہر آپ کو زیادہ پسند دنیا ہے مجھے بیسیکلی یوکے زیادہ پسند ہے یوکے میں کون سا شہر پسند ہے مجھے سکوٹلینڈ پسند ہے اور میوزک کیسا پسند ہے آپ اوڑ میوزک جیسے ہمیں نوملیز سنے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے ایک سنگر تھے زفر اقبال زفری ہیں جو تو وہ جو کور کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا وہ اسلی گانے ہیں اور یہ لطا جو گاری وہ تو فات میں پتشلہ نا ہم چھوٹے تھے تو ہم نے تو وہ کیسے ٹس موگو گانے سنے تو ہمیں لگا کہ یہ ہی گانے ہیں بعد میں جب وہ گانے بڑے ہوئے سمجھ آیا کہ نہیں یاد یہ وہ نہیں ہے اوریجنل تو کچھ اور ہے اگر آپ مرکے دیکھیں یاد آتا ہے کس مومنٹ پہ کب کیسے کس کو دیکھ کے آپ کو شوق ہوا کہ اچھا مجھے ایکٹنگ کی طرح مجھے یہ یاد ہے مجھے اب بھی یاد ہے میں ایک فیشن شو دیکھ رہا تھا تو فیشن شو دیکھ رہا تھا اور اس میں نا کچھ بوائز ریم پہ ووک کر کے آ رہے تھے پتہ نہیں کیوں وہ ایک مومنٹ تھا جب مجھے یہ فیل ہوا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد پروپر بریک ملنے تک کتنا ٹائم لگا آپ کو کہہ سکتے ہیں بچیس سال بچیس سال گوڑ مجھے یاد ہے میں ایک سٹارٹیڈ میں ایک سفٹین اور آپ کی والدہ اور والد میں سے کون زیادہ سپورٹ کرتا رہا ہمیشہ آپ ایس اچ مجھے سپورٹ نہیں کیا انہوں نے کہ یہ کرنا ہے لیکن انہوں نے مجھے روکا نہیں کہ یہ نہیں کرنا مگر جب آپ کو ایسے روز ملنا شروع ہو گئے جو ریجسٹر ہوتے تھے لیکن میرے ہی سیریل تھا وہ اکتہ منہ لاحاصل وہ اچھا کریکٹر تھا آپ نے اور اچھا کیا بھی تھا آپ نے تو پھر اس وقت والدہ کی یا والد کی کیا فیلنگز ہوتی تھی اچھا لگتا تھا انہیں ان کو بالکل اچھا لگتا تھا آج بھی اچھا لگتا تھا لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا تھا میں کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا آپ نے کام سے کہ بس یہ مجھے مل گیا تو بڑا ہی کوئی زبردست کام ہو گیا مجھے ہمیشہ یہ ہوا کہ نہیں اس سے بہتر تو میں آج بھی نہیں دیکھتا اپنا ڈراما کیونکہ مجھے اپنے آپ میں کئی نہ کئی فلاوس نظر آتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ کسی کا بھی کام نہیں دیکھتے اپنا بھی کام نہیں دیکھتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے گروتھ رک جائے گی یا رک گئی ہوگی اپنا تو اس لیے نہیں دیکھتا مجھے کہیں نہ کمی لگتی ہے اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھا کرتا ہوں نہیں تو پھر آپ کوئی بھی شخص آگے کیسے بڑھے گا سیکھے کیسے اگر وہ اپنی کمی دیکھے گا مجھے تو کمی ہمیشہ ہی لگتی ہے دیکھنے کے بعد بھی تو کیا ہر جائے گا ہمیشہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنے چاہیے تو وہ میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ دیکھیں گے نہیں تو کیسے کریں گے نہیں وہ تھوڑا بہت مجھے پتا ہے جس دن بہلان اگلی اور ہی زیادہ ہو جائے ہاں 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 ہمائیوں آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا ہمائیوں ہمائیوں کی طرح دو اشار پر میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آیا ہوں نہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دو اشار آپ اگر وہ علے کہیں ہم کاش میں تیرے حسین ہاتھ کرتا اچھا میں آپ سنا دیتا ہوں دو اشار میں شوٹ کر کے نا جی دی دیکھا وقت بھی ہمارے بس کیونکہ کم ہے اچھا میں سوچتا تھا میں جب یہ اشار پڑھتا تھا بس ینگ تو میں سوچتا تھے یار یہ شاعر ہیں وسی شاہ انہوں نے کیا سوچ کے لکھا ہوگا کیا ڈیوٹئا رومینس کا لیول ہوگا ان کی زندگی مirting صرف کون لڑکی ہوگی کس کو دیکھ کہ انہوں نے یہ لکھا ہوگا کس کو سوچ کے انہوں نے یہ لکھا ہوگا بلی اب بھی یہی کہتے ہیں کہ کس کو سوچ کے لکھا ہوگا کس کس کو کنوہ نے سوچ کے میں نہیں لکیا نہیں کنوہ نو سوچ کے نہیں تو سا لگتا لگتا Мы ciao کنیاں نو سوچ کے لیے کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے امان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرقت کے خزان لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڑ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری ظلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تیری ظلف اللہ علیہ وسط کمیز مرکے قوان باشkreی ناظرین کے بارے آتھ کا زبردہ لازمزی کے بارے موکشا